نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواغت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 52 پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشریشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے ان کا کوششن یہ ہے کہ سر میں نے 22 سال ایک کمپنی میں کام کیا ہے اب من نہیں کر رہا دوسری جگہ کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ کیا صحیح رہے گا دوسرا میرے پاس کتنی پروپرٹی رہیں گی کیا میں اپنا مکان بنا پاؤں گا اور آگے کی میری لائف کے بارے میں بتائیے یہ ان کا کوشن ہے ان کا ملانک جو ہے وہ آٹ ہے کسی وقتی کا ملانک اگر آٹ ہوتا ہے تو اس کا رولنگ پینٹ شنی ہوتا ہے یہ لوگ بہت ادھیاتمک ہوتے ہیں یا میٹیلرسٹک اپروچ کے ہوتے ہیں انہیں سمجھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے لوگ انہیں ادھکتر سمجھنے میں گلتی کرتے ہیں اور ان کے دوست بھی ادھک نہیں بن پاتے اکیلے رہ جاتے ہیں یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں دھرم کے پرتی کٹرپنتی ہوتے ہیں ان کا بھاگے کا ساتھ ملے تو پیسے کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے پیچھے بھی نہیں ہٹتے ہیں محنت کرتے ہیں اور ہسٹری سائنس اکنومکس گفت ودیاؤں کا گیان رکھتے ہیں اپنی لگن اور محنت کی ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے میڈیکل پرنٹنگ پریس کمپیوٹر ہارڈ ویر لکڑی تیل انجنرنگ ٹرانسپورٹ لوہی کے کام میں فائدہ ہوتا ہے اپنے شیطر میں سفلتہ پرابط کرنے کے لیے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں بہت سے نیراشاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی اپمان بھی سہنا پڑتا ہے اور دیکھنے میں کٹھور لگتے ہیں بھاوک ہوتے ہیں نرم سبھاوکے ہوتے ہیں اور کمپیوٹی بات کروں تو سات اور چھے انگ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے کرنا کچھ چاہتے ہیں پرنام کچھ نکلتا ہے اچائیوں پر پہنچتے ہیں پر ٹک نہیں پاتے اور آٹھ انک سے ان کو اپنے آپ ہی بچنا پڑے گا گھر کارو نہیں لینی چاہیے اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے شنی مندر جانا چاہیے رتن ہیرہ اوپل نیلم پہننا چاہیے سفید کاغچ پر نیلے رنگ سے چوبیس لکھیں اسے موڑے مت اور جس کہیں پر بھی ورکنگ سٹیشن ہو اپنے پرس میں کہیں پر بھی آپ اسے رکھیں نکراتمہ کورجا جو نکلتی ہے وہ یہ اوبزرو کرتی ہے اب دیکھو ان کا ہاتھ جو تھا ایک تو ان کے ہاتھ میں ریفلیکشنز ہی نہیں ہیں دوسرا یہ ہاتھ ان کا سیدھا نہیں چل رہا تھوڑا سا ٹنٹ ہے یہ ٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ اس طرف چل رہا ہے چل رہا ہے نہیں چل رہا اب کیا ہوتا ہے کہ کیلکولیشن کرنے میں بڑی دکت آتی ہے کیونکہ یہ جب سیدھا چلتا ہے پھر بھی اگر تھوڑا سا بھی ٹیڑا ہوتا ہے نا یہ ٹائم پیرٹ اور یہ ٹائم پیرٹ اگر کسی نے نکال لیا تو پھر تو کوئی دکت ہے ہی نہیں وہ آگے کا تو بلکل بڑیہ نکلے کا بس یہیں گڑڑ ہوتی ہے اسی لئے میں نے ان سے بہت فوٹوگراف منگوائی پر لیکن وہ بات ان کا ہاتھ سیدھا ہوا نہیں انہوں نے کہا کہ صرف میرے فریکچر ہے تو یہ چیزیں نہیں ہاتھ سیدھا ہو سکتا اب دیکھو ایک چیز دکھاتا ہوں کتنا پامیسٹری ہے پامیسٹری کو سمجھنا کتنا باریکی سے سمجھ سکتے ہیں اب یہ ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جن میں پردھان ریکھائیں وہ پردھان ریکھائیں بس یہی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اس کے بعد کوئی اور ریفلیکشنس نہیں آتے تو ان میں کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں لگزری لائن کی ریکھائیں جو ہوتی ہیں نا وہاں سے ہمیں گتی ویڈیوں کو پکڑنا ہوتا ہے اور وہاں سے گتی ویڈیوں کو پکڑتے ہوئے آپ کو پتا لگ جائے گا ان کی لائف میں کیا حل چل ہو رہی ہے کہیں پر نقصان ہو رہا ہوگا وہاں پر وہ ڈارک ریکھا بتا دے گی ڈارک جو ہے کالا پن آ جائے گا ادروائز وہ ریکھا کا کلر ہی بتا دے گا یہاں پر اچھا ہوا ہے یا برا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھو کہ یہ کون سا سال تھا دیکھو یہ ریکھا ایک گئی ٹھیک ہے اور اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ کنیکشن بنا دیا تو یہ ایک ریکھا گئی آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائم پیرڈ کا ایک کیلکولیشن نکال دیجئے اس والے کی ایک اس کی اور ایک اس کی ٹھیک ہے یہ نکال دی تو آپ کہو سر سولہ سال کی عمر میں آپ کہاں گئے تھے تو وہ کہیں گے سر میں نے مایگریشن کی تھی ٹھیک یہ چیز سمجھ آگئی سمجھ آگئی اب سمجھنا اس چیز کو یہ دھیان سے سمجھو یہ کیا چیز ہے یہ ایک ڈسٹربنس یہاں پر ایک ریکھا یہ دیکھو یہ الگ سی بندو ہو گئی اس پر ایک لائن آگئی آئی یہ دیکھو آئی نہیں آئی اس پر ایک لائن یوں چلا دی گئی اب یہ کیا کہتا ہے دیکھو ایک یف کا نشان اور اس یف کے نشان سے کوئی ریکھا نکل جاتی ہے ان ٹائم پیورٹس پر یا کچھ پر تو کچھ مس ہیپننگ ہوتی ہے سمندر شاہ سے کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی سٹار بنا ہو اس سے ریکھا یہاں پر نکلی ہو ایسے ریکھی ہو وہ کیوں نہیں سمجھ پاتے ہم کہ ہمیں کنفیوزن رہتی ہے ایک ہاتھ دکھاتا ہوں یہ کہتا ہے کہ وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مس ہیپننگ ہوئی ہے میں دکھاتا ہوں دیکھو یہاں پر یہ ایک سٹار بنایا ہے بنایا ہے اس نے اس والی ریکھا کو ٹچ کر رکھا ہے یہاں سٹار بنا دیا ایک یہ کنیکشن ایک یہ کنیکشن ایک یہ کنیکشن ایک یہ کنیکشن یہ یہ اب اس بندو سے اس بندو کو ایک سینٹر پوائنٹ مان لیا گیا بھگوان نے کہا یہ تئیس سال کی عمر جو ہے یہ میں نے آپ کو ایک سینٹر پوائنٹ مان لیا ٹھیک اب یہ پریوار کو ریپریزنٹ کرے گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنی نوکری کرتے ہو کچھ اور کرتے ہو ساری چیزیں ہیں یہ اسے ایف ہی میں لکا ہاتھ ہے اب یہاں پر سٹار کا کیا مطلب ہے کہ دکھتے ہیں دکھتے ہیں یہ کوئی ایکڑوں کا نہیں پروجیکٹ چل رہا ہے کہ یہاں پر ایکڑوں کی کوئی چیز جمین ملے گی یہاں سے لے کر پرستتیاں ان کی چینج ہوئیں اس کے بعد جاب ملی سب کچھ ہوا یہ ریکھا جہاں جہاں جائے گی تکلیفیں دیتی رہے گی اور ان کی لائف میں سپائل اور یہ ہے ان کی راہو ریکھا یہاں سگائی کا ٹائم تھا اور سگائی ٹوٹنی شروع ہو گئی ایک بار دو بار تین بار کارڈ چھپ گئے لڑکے کی ماں مر گئی لڑکے کی ماں مر گئی انہوں نے کہا نہیں یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے ہمارے لئے پھر دوبارہ ہوئی اس سے ملہ یہ کیا چلتا ہے یہ سریکھا کا جہاں جہاں یہ اس ریکھا نے یہاں کری نوکری میں دکت نوکری چھوڑنی پڑے گی یہ ریکھا آگے جا رہی ہے اس جگہ پر تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر پریوار کی حساب سے کیا کیا چیزیں ہوئیں تو پامیسٹری میں سمندر شاستر میں کیا چیز لکھی تھی لیکن اس کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ مسیبتیں یہاں پر کوئی مس ہیپننگ ورڈ نہیں ریپریزنٹ کرے گا جب تک وہ آپ کو سامنے ریفلیکشنز نہ دکھ رہی ہو تو آپ پہلے پوچھو اس وقت آپ پوچھو میڈم یہاں پر یہ ایک مین پوائنٹ ہے آپ کی لائف کا یہاں سے یہ ایک فیمل کا ہاتھ ہے نا میڈم یہاں سے بتائیے آپ کی پرستتیاں تو آگے جا کر بہت خراب ہونے والی ہیں آپ کو چیزیں صحیح ملیں گی یہ ریکھا جہاں جا جائے گی تکلیفیں دے گی اس کی کیلکولیشن نکالو پھر آفشوٹ کو دیکھو آفشوٹ یہاں پر نکل رہا ہے اچھا اس کی وجہ سے جاب چھٹ چھٹ گئی اچھا تو وہ اس طریقے سے یہاں سے یہ والی ریکھا ہے یہاں کا ملاپ اور یہاں سے یہ ریکھا ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہوا 21 سال کا جو سمجھ تھا یہاں پر ان کے فادر کی کا دھیان تھو گیا ٹھیک ہے اب ٹرینگل بننا ہے کچھ کام کرنے کی سوچیں پڑھائی کرنے کی سوچیں کچھ کریں ٹھیک ہے وہ بات نہیں بن پائے گی نہیں بن پائے گی یہ چھے سمجھ آئی ٹھیک اب یہ دیکھو یہ آفشوٹس دیکھو ٹھیک ہے یہ کب سے آ رہے ہیں 24 سے آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے 24 سے سر آپ نے جاب شروع کری تھی ہاں میں نے 24 سے جاب شروع کری تھی اب اس کی کلکولیشنز کو آپ یہاں سے لے کر یہاں تک کی کلکولیشنز جہاں جا رہی ہے اس کو یہاں پر آ کر روک دیا جائے ٹھیک ہے تو آپ کہو سر 29 جاب میں کیا ہوا تھا نہیں وہ میں نے چھوڑ دی تھی اب میں اس کو دوسرے ہاتھ میں دکھاتا ہوں 20 21 یہ چیز سمجھ آ گئی اچھا یہاں پر بھی وہی چیز لکھی ہوئی ہے پر لیکن یہاں پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا مطلب کہ پیچھے سے ایک ریکھا آ رہی ہے پیچھے سے ایک ریکھا آ رہی ہے ارے اس ریکھا نے اس جگہ پر جا کر ٹچ کر دیا یہاں پر کوئی ایک ہلک ایسا چیزیں بنا دی گئی ایک ڈسٹربنس بنا دی اس میں سے نکال دی ایک ریکھا کو بات تو وہی ہے بھائی جو میں بتا رہا تھا بات تو وہی ہے 21 سال کی جی اب یہاں پر کوئی کام شروع کرنا چاہیں کچھ کرنا چاہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا اب اس کو دیکھ لو سر یہ کونسا ٹائم پر اٹھا 24 تو کیا کہ اس بھاگی ریکھا نے کہاں پر جا کر ٹچ کر دیا سر اس نے تو کر دیا اس کو تو یعنی جوپ تو کریں گے کریں گے جی جوپ کریں گے چیزوں کو سمجھ آ رہی ہے سر سمجھ آ رہی ہے ٹھیک تو آپ کے ان ہاتھ میں ریفلیکشنز دیکھو کتنی کم ہیں ہیں کم لیکن ہمیں کیول ان گتی ویدیوں کو ہی پکڑنا ہے ان گتی ویدیوں کو پکڑ لوگے آپ کو پتا لگ جائے گا کی ان کے جیون میں کیا چل رہا ہے سمجھ آئی ویسے اگر آپ پارمڈریڈر بنو تو آپ کیا کہو گے یہاں سے پورے ماؤنٹ ہے یہ ماؤنٹ ہے آپ کا منگل جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور شکر بھی اچھا ہے لگزری لینڈ کی ریکھائیں ہیں آپ جو ہے چیزیں خریدو گے لگزری لینڈ میں اب یہ لگزری لینڈ میں کیا لگزری چیزیں خریدیں گے انہوں نے تو اپنی جو بائنگ کری ہوئی ہے اس ٹائم پر گھر کھریدا ہے شاپ کھریدی ہیں یہ وہ ریپریزنٹیشن ان کی یہاں پر دکھ رہی ہے یہاں پر کون سی کاریں یہاں پر کون سی گھڑیاں رولیکس کی وہ ریپریزنٹ کر رہی ہیں آدمی کے نیچر کو سمجھو بھاگ کے ریکھا لگا تار لگا تار سیدھی چاہ رہی ہے کچھ بس دکت آئی ہے اس کے بعد یہاں سیدھی یہاں سے لے کر یہاں تک جا رہی ہے ریفلیکشنز کیا دکھا رہی ہیں ایک ایسی جوب جس میں لگا تار لگا تار کام کر رہا ہے آدمی اب اسے ترقی چاہیے اس کی ترقی نہیں ہو پا رہی اسے محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اس میں دم نہیں ہے یہ ہے دکت ان کے ہاتھ میں یہ ہے دکت اب دیکھو ہم نے کیا کہا تھا یہ چوبیس یہ ایک ڈاٹ ایک یہ ڈاٹ اس کی کیلکولیشن ایک نکال کے الگ رکھ لو اور کاؤ سر یہاں پر آپ نے جوب میں کیا آپ کو دکت آئی تھی سر میں نے جوب چھوڑ دی تھی جوب چھوڑ دی تھی یہ دیکھو پتلی پتلی ریکھا ہیں اب یہ لیکزری لائن کی ریکھا ایک سال بارت نکلی ہے اب انہوں نے کوئی جوب یہاں پر پکڑی یہ تیس سال کی جوب ہے اور پھر دیکھو ان کا کنسن یہاں پر آ کر ٹچ ہوگا یہ کہو ان کی تیتیس اور اس کے ساتھ ایک یہاں پر یہ بنا ہوا ہے تیتیس اور چونتیس سر کہو تیتیس چونتیس میں یہ ریکھا نے اس کے ساتھ جوائنٹ کر رکھا ہے نا ہیلتھ اس کے خراب ہوئے تھے یہاں پر پیسہ کیسے لگا سر یہاں تو کچھ نہیں لگا میں نے کہا دھیان کرو دھیان سے دھیان سے ارے سر وہ میرے بچے کا اپریشن ہوا تھا انڈ دین وہاں پر پیسہ لگا تھا اڑو اڑ جاؤ اس چیز پر دیکھو کیوں کیونکہ پتلیسی ایک یہ ریکھا بھی بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی چیزیں تو ہیں یہاں پر لیکن آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا چکر ہے اس کا کنیکشن اس کے ساتھ اس کے ساتھ کنیکشن آپ پوچھو اس وقت پوچھو ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا یوں کر کے یوں بنی ہیں چیزیں یوں بنی ہیں تو یہ بائنگ کا ہو گیا تو آپ ان سے کہو یہاں پر بھی دیکھو یہ چیزیں بنی ہیں اب کہو یہ بتائیے سر 36 میں کیا کھرید ایک شاپ کھریدی تھی اچھا اچھا اور اس شاپ میں پھر آپ نے کچھ امنیمنٹ کرنے کی کوشش کری تھی 37 سال میں کچھ وہ ہو نہیں پایا ہوگا یا کچھ کری تھی ہاں اس 37 سال میں اس شاپ کو کچھ آگے سوچا تھا کہ اس پہ کچھ ایڈ آن کروں کچھ کام کرواؤں کچھ کروں اچھا چلو وہ چیزیں یہاں ریفلیکشنز پہ تو چل رہی ہیں ہاں ایک چھوٹا سا یہ بنا ہوا ہے ہاں چلو آپ نے ان گتی ویڈیو کو پکڑتے رہو ان کی لائف میں سب کچھ نکل جائے گا سب کچھ سب کچھ نکل جائے گا ٹھیک ہے یاد کرو جب میں نے کہا کہ اس ریخہ کے ساتھ کنیکشن بنا تھا اور یہاں پر ان کی کوئی طبیعت خراب ہوئی تھی اب یہ ریخہیں کیا کر رہی ہیں یہاں پر بھی تو چلنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ بھی کر رہی ہیں یعنی اب کچھ اور ہاں گے ہوگا ٹھیک ہے تو میں نے کہا دیا 38 جو ایئر ہے یہاں پر ہیلتھ ایشو ایکسپینڈیچر میں نے اس کو اس کو دیکھتے ہوئے اس گتی ویدی کو دیکھتے ہوئے میں نے وہاں پر بول دیا کہ 38 میں سر بیٹی پر جو ہوئی تھی اس پر جو ہے کھرچا ہوا تھا اس کا آپریشن یہاں پر اچھا اب دیکھو دھیان سے سمجھنا پھر کیا ہوا اب یہ پھر آگے آگئی پھر آگے آگئی یہاں پر پھر ایک یہ چیز بنا ہوا ہے اب پھر بول دو سر یہ 49 سے 41 سال 39 سے 41 بائن کی تھی کچھ نہ کچھ ہاں ہاں لینڈ کھری دی تھی لینڈ کھری دی تھی اچھا اچھا اب یہ والی ریکھا یہاں پر جا رہی ہے یہ آف شوٹ ختم ہو رہا ہے سر 42 سے 44 کے بیچ میں یہاں تک آپ کے مند میں آ رہا تھا کہ اس اسے کچھ چیزوں کو بنایا جائے مند میں کچھ فیلنگ آ رہی تھی کر نہیں پا رہے ہوگے نہ میں وہ بنا نہیں پایا گھر اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک سمجھ رہے ہو میں نے دیکھو ان ہاتھ پہ کیسے ریفلیکشنز لا رہے ہیں اب چیزوں کو سمجھو کہ اب کیا کر رہی ہیں لائف ان کے ساتھ اب دھیان سے سمجھنا یہ ریکھا جیسے ہی آئی ہے اس ریکھا نے اپنے اس طرف کی گتی ویڈیوں کو دکھانا شروع کر دیا میں نے یہ والا ہاتھ کو بند کرا میں نے کہا دوسرے ہاتھ کو پکڑو اب مجھے کچھ ان کی جاپ سے ریلیٹڈ چیزیں لگ رہی ہیں چھے آلیس سال سے یہی سے میں نے کچھ چیزیں سمجھ سمجھ لی کہ بھاگ کے ریکھا بھی زیادہ جا کر پتلی ہو رہی ہے اس ٹائم پیرڈ پر کچھ دکت مند میں چل رہی ہے جاپ سے ریلیٹڈ فورٹی سکس کو ٹیسٹ کرو لیفٹ ہینڈ میں وہاں دیکھتے ہیں چیزوں کو ان کا جو یہ ٹائم پیرڈ ہے یہ دیکھو یہ ٹائم پیرڈ ہے یہ فورٹی سکس کا ٹائم پیرڈ ہے یہاں پر گتی ویدی دیکھ لو ارے پاپ رہی اب یہ یہاں سے لے کر یہاں اور یہاں اندر آنا چاہ رہے ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر کچھ گتی ویدیاں یہاں پر دیکھ رہی ہیں تو آپ سب سے پہلے کہو سر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے گاؤں میں جو ہے جانا چاہ رہے ہیں اپنی لائف میں کہ وہاں جا کر اپنا کام کروں گا اپنی جاب کروں گا کرنی ہوگی کروں گا اور نہیں تو کوئی اپنا بزنس کروں گا تو ہاں سب میں وہ سوچ رہا ہوں اور میں نے کہا کہ وہ ٹائم پیرڈ آپ کو یہاں سے لے کر یہ تیہرہ فورٹی سکس سے فورٹی نائن کا جو سفر ہے آپ نے کیا کرا یہاں پر آپ کی گتی ویدیاں من جو چل رہا تھا اور یہ خراب ہونا شروع ہوا فورٹی نائن سے لے کر یہ ہے ففٹی تھری تک کا ٹائم پیرڈ اب ففٹی تھری تک آپ نے اس جاب کو چھوڑ دینا ہے تو یعنی فورٹی نائن میں آپ کی لائف میں جیادہ فیلنگ آئی کہ مجھے گھر کی طرف روانہ ہونا ہے جی ہاں مجھے یہی سے فیلنگ آئی تھی اب میں نے کہا کہ آپ جاؤ گے تو آپ کا یہ ٹائم پیرڈ ابھی ٹف ٹائم رہے گا آپ کی لائف میں ففٹی تھری سے ففٹی فائف کا ٹائم پیرڈ ٹف ٹائم ہے اس کو آپ اس جگہ ٹیسٹ کرو اس جگہ ٹیسٹ کرو پھر دیکھو انہیں بتاؤ کی کیسے آپ اپنا گھر بناوگے اور کب آپ کی سوچ آگے کی کیا کہہ رہی ہے یعنی یہاں پر انڈکیشن آ رہی ہے کہ فورٹی سکس میں ان کو جاب سے ریلیٹڈ کچھ چیزوں پر ان کا فوکس کم ہونا شروع ہوا انہوں نے کھیچا فورٹی نائن پر ان کا اور دماغ خراب ہوا اب وہاں سے لے کے ففٹی ٹو پلس ہو چکے ہیں ففٹی تھری تک یہ چھوڑ میں وہاں پر جانا ہی چاہتا ہوں تو سر کیا بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے تو انڈکیشن بزنس کی بھی لگ رہی ہیں کیونکہ ریفلیکشن کچھ اس ڈھنگ سے آ رہا ہے کہ وہاں پر ایک لینڈ ہے یا اسے بنا کر کچھ نہ کچھ کر کے اسی کے نیچے کچھ کام شروع کر یہ بھی کرنا چاہ رہے ہو یہ بھی سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو اگر ہم اپنی لائف میں دیکھو یہاں پر چوتیس سال ہے چوتیس سال کے بعد ایک ریخہ نے ایسے کر کے ایسے آگئی اس کا مطلب کچھ جمہداریاں اور بڑھتی رہی چوتیس سال پر تو چوتیس سال پہ ہوا کیا تھا پہلے تو یہ دیکھو سر وہ آپ پچے کا وہاں پر ایک اچھا اچھا اس نے کیا کرا اس ریخہ نے یہاں پر گئی یہ ریفلیکشن کیا دکھا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ریفلیکشن کی ایک رہی ریخہ کا بھی پارٹ بنا دیا انویس منٹس بھی بتا دی ٹھیک ہے کہ خرچہ لگے گا اور اس کے بعد یہاں اور یہاں پر ایک ٹرینگل سا بنا دیا تو اب اس کو دیکھ کر بتا دو سر آپ بائنگ کرو گے نا چھتیس میں ہاں ہاں میں چیز اور اس پر جب بھی کوئی ٹرینگل بنتا تو کمرشل چیز لی جاتی ہے اور سر کمال کر دی یہاں سے بھی پکڑا جا سکتا ہے اور اس کے تین فارمولے نکلے ایک تو یہاں پر انویسمنٹ ایک ان کی شاپ دوسری جمعہ داریاں بڑھیں کیوں کیونکہ بھاگ کے ریکھا کبھی بھی اس طریقے سے بنتی ہیں تو وہ جمعہ داریوں کو ریفلیکشن دیتی ہیں بوجھ کو ریفلیکشن دیتی ہیں کھرچوں کو ریفلیکشن دیتی ہیں ان کے کھرچے پورے نہیں ہوتے وہاں پر ٹینشن کو ریپریزنٹ کرتی ہیں تو یہ ریکھائیں کیا کر رہی تھی یہاں ہیلتھ ایشوز خراب ہوئی پھر اس کے اوپار یہاں پر دیکھنا شروع کرو کی کیا کوئی ریکھا آگے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سر ابحاص تو ہو رہا ہے سر یہاں پر کچھ تو پھر وہ نیچے میں نے بتائی دیا تھا ٹھرٹی نائن سے فورٹی ون وہاں سلسلہ ہے ٹھیک تو یہ ہاتھوں کو پکڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ بھی سمجھ نہ چاہیے یہ بھی سمجھ نہ چاہیے ٹھیک تو یہ دیکھو ٹائم پیرٹ جو تھے نا جہاں سے سمجھ نہ کیا ان کا ترقی کا لیول نہیں چلے گا آپ خود سوچ ہو کہ ہم یہاں پر آئے یہ ایک سائن بنا دیا کیا ہے ترقی کا یہاں پر آتے ہیں دھیان سے سمجھنا میں اسے زوم کر دکھا رہا ہوں یہاں پر کچھ فورمیشن اس طرح سے چلتا رہی ہے یہ کلکولیشن دیکھ لو یہاں پر کون سی آ رہی ہے یہ آ رہی ہے 53 53 سے 55 تھوڑا سا ٹف ٹائم ہے پر لیکن کچھ یہاں کے بعد سے آپ کی پرستتیاں چینج ہوں گی اور آپ اپنی لائف میں ترقی کی طرف چاہو گے ٹھیک تو 57 کے بعد کیا کریں گے 55 57 کے بعد سر یہاں کے بعد تو ترقی کا سلسلہ ہے یعنی اپنا کوئی بزنس بھی چلائیں گے اس جگہ پر وہ بھی چلے گا ترقی بھی کریں گے آگے بڑھیں گے ٹھیک کیا بیچ بیچ میں دکھتے آئیں گی جی ہاں آئیں گی یہ دیکھو یہاں پر بھی دکت ہے ہے تو اب یہ بھی کیلکولیشن کر کے یہاں پی میں بتا دو پھر ان کی کیلکولیشن کو پکڑو کہ سر یہاں پر کوئی ہیلت ایشیوز کا بھی انڈکیشنز ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے ایسا کچھ ہیلت ایشیوز بھی جائیں گے ہاں 62 میں مجھے کچھ عباس ہو رہا ہے 62 میں ہو رہا ہے عباس ٹھیک ہے کام کا سلسلہ بتائے سر کیسے کیسے چلے گا تو کام کے سلسلے میں آپ انہیں کہو 53 سے 55 سلو ڈاؤن ہے ٹھیک ہے 55.1 سے لے کر آپ کی لائف میں 57 تک اگر جوب کرتے ہیں تو یہاں تک تو آپ کرو گئی کرو گے اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کر دو گے اور اگر اس ٹائم پیرڈ پر کام کرنا ہے تو کام آپ کا سلو چلے گا میں کوئی کام بھی کر لوں تب اس ٹائم پیرڈ پر تھوڑا کم ہوگا اس کے بعد ٹھیک ہوگا یہاں پر تھوڑا سا چینج یا ایڈ آن کرو گے ساڑھے ستاون سال سے لے کر آپ کی لائف میں 61 سال تک یہاں پر 62 میں آپ کی ہیلتھ کھرا پھر 62 سے لے کر کام کا سلسلہ بتاتا ہوں 64.7 تک یہاں پر آپ اپنی لائف میں ترقی بھی کرتے ہوئے دکھائی تو گے 65 میں دکھت آئے گی 65 66 اور اس کے بعد آپ کی لائف میں آپ کے پاس چیزیں آپ کی سمووچ چلتی ہوئی دکھائی دیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں ریفلیکشنز کے آدھار پر چیزیں بتا رہا ہوں جس میں آپ کا مکان بنے گا لیکن 55 کے بعد جو ستیاں ہیں وہ تھوڑی سی سٹرونگنس میں جائیں گی اور وہاں سے چیزیں صحیح ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی تو چیزیں بنیں گی 55 اور 57 کے بعد سے یس اور 57 کے آگے سے آپ اپنی گھر کا نرمان کرتے ہوئے دکھائی دو گے اور وہ آپ کی لائف کا اپنا بزنس کھڑا کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے چلانا ہے وہاں سے دنچریہ جو ہے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی لیکن ترقی جرور ملے گی آپ کی لائف میں یہ آپ کے ہاتھ میں چیزیں تھی صحت کا تھوڑا سا دھیان رکھیں تھوڑا سا ایک ہاتھ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ایک بدھ جو ہے یہ کمجور دکھ رہا ہے تو بدھ کا اپائے آپ میرے سے لے لیجے گا ادر وائز جب بھی یہ دیکھ رہی ہے یہ چل رہی ہے تو اب اس میں آپ نے بائیس سال کٹ لیے بہت بڑی بات ہے اب ترقی کا سلسلہ کیوں نہیں ملتا کیوں کیونکہ ہاتھ کی فارمیشن ہی اس ڈھنگ سے دے دی گئی تھی لیکن آپ نے پھر بھی اپنی سٹینٹھ کے حساب سے بہت اچھا کیا ہے ادر وائز اگر یہاں پر جادہ ریکھا آ جاتی کار دیتی کچھ راہو ریکھا ہوتا ہے بہت جادہ امپیکٹ پڑتا آپ کی لائف میں تو یہ آپ کے ہاتھ میں کچھ چند تھے جو کی آپ کی لائف کو ترقی کی اور لے کے جا رہے تھے لیکن سو سمجھ کر ڈیسیزن اٹھائیے گا ان دو سال کے اندر کہ کیا کرنا ہے لیکن کرو گے گھر کے پاس ہی یہ بھی چیز سمجھ لیجی اب دیکھو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سر گروہ پروت اگر چھوٹا ہوتا ہے تو وہ گھر سے دور کر دیتا ہے اور یہ ریکھائیں جو ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں گھر سے دور کرواتی ہیں اب کمپیٹیبیلٹی یہ ایک چھوٹا نہیں ہے یہ بڑا ہے یہ یوں گئی تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں دیکھا یہ یہاں تھی نا تو یہ گھر کے باہر رہیں گے لیکن یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ چیزیں کہنا کیا چاہ رہے پرماتما کہنا کیا چاہ رہے یہ گھوما کے یوں لے کر یوں بھی آئے یہ بھی بن رہی ہے بن رہی ہے اب یہ گھوما کر یوں لے کے آئے تو کیا مطلب ہے لازٹ ٹائم پر آپ نے ادھر بھی تو جانا ہے اندر بھی تو جانا ہے اپنے گھر پہ بھی جانا ہے یعنی آپ گھر سے دور تھے گھر سے دور کی جو ایک فیلنگ ہے گھر کے پاس وہ بڑا پہ میں تو یاد آتی ہے تو کیتو کیا کرتا ہے کیتو کرتا کیا ہے کیتو کی فارمیشن کرتی کیا یہ کیتو کی فارمیشن کا کیا مطلب ہے اس طرف اندر کی مطلب کیا ہے یہاں سے جڑے ہوئی ساری چیزیں کیا چل رہی ہیں یعنی آپ کا کیتو اگر یہاں سے لے کر یہاں بنتا ہے تب کہتے پرفیکٹلی کام کر رہا ہے اب اس نے پہلے انڈکیشن دے دیا کہ میں نے کہاں پر ریفلیکٹڈ ہوں میں اپنے گھر سے دور رہ رہا تھا گھر کے پاس رہ کر بڑا پہ کو بچپن اور بڑا پہ کو کیتو ریفلیکٹ کرتا ہے تو ہاتھ ریفلیکشن پر نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے آپ کو ساری کیلکولیشنز بتائی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو انیلیسس اچھا لگے تو پلیس لائک کیجئے گا کمنٹ شروع کیجئے گا دھنیواد اور اپنے سے لے لیجئے گا